خبردار یہ پودے جان لے واؤ سکتے ہیں اور یہ بانڈنگ کوئی مزاق نہیں ہے ان لوہے کی کالی سلاحوں کے پیچھے موجود پلاٹ دنیا کا سب سے خطرناک ترین باغ ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لئے کھلا بھی ہوا ہے انگلین میں نورتھ ہیمرل میں ایل نوک پر یہ پوائزن گارڈن 2005 میں بنا تھا اور یہاں پر سو سے زیادہ زہریلے اور نشہ آور پودے پائے جاتے ہیں اور اس گارڈن میں ٹوائرسٹ کو گارڈن میں جانے سے پہلے سیفٹی بریفنگ دی جاتی ہے انہیں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اس گارڈن میں وہ کسی بھی پودے کو نہ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں اور تو اور سونگ بھی نہیں سکتے ہیں اتنی پریکوشنز کے بعد بھی کبھی کبھائی کچھ ٹوائرسٹ اس زہریلی فضا میں چلتے ہوئے وہاں سانس رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یہاں پر کاش دی جانے والے خطرناک پودے مونگز ہڈ اور گولز بین ہیں جس میں ایکنٹائن جو کہ ایک نیورو ٹاکسن اور کارڈیو ٹاکسن ہوتا ہے لیکن یہاں جو سب سے زہریلہ پودے وہ ریسن کا ہے جسے عام زبان میں کیسٹر بین یا کیسٹر آئل پلانٹ کہا جاتا ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اسے دنیا کا سب سے زہریلہ پودہ مانا جاتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گارڈن میں اگنے والی بہت ساری چیزیں بہت ہی کامن ہیں اور یہاں کے بہت سے پودے یوکے میں اگنے والے جگلی پودے ہیں اور زیادہ تر پودوں کی کاش تو بہت ہی زیادہ آسان ہے یہاں تک کہ مشہور گھریلو باقی جاڑیاں جیسے روڈ ونڈ 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 بھی یہاں پہ ہیں اور ان پتوں میں گرانو ٹاکسن ہوتا ہے اور اگر اس کو کھا لیا جائے تو انسان کے نروس سسٹم پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن آپ فکر نہ کریں یہ پتہ آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں اور پھر آتا ہے لیبرینم کا درخت جو کہ یوکے کا دوسرا سب سے زیادہ زہریلہ درخت ہے بہت سے لوگ ان کے خوبصورت پیلے پھولوں کی وجہ سے اپنے گھروں کے آس پاس رہنے تو دیتے ہیں مگر ان میں سائد سائن نامی زہر بھی ہوتا ہے یہ درخت اتنا زہریلہ ہے کہ اگر کوئی شاک اس کی ٹوٹ کے فرس پر گر جائے وہ کہیں مہینوں تک وہیں پڑی رہے اور بعد میں وہاں کسی کے ساتھ کتہ آ جائے اور اسے اٹھا لے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ کتہ اپنی باگ بھی مکمل نہیں کر سکے گا اور راستے میں ہی مر جائے گا لیکن یہ زہریلے پودے اپنے زہر سے صرف انسانوں یا کتوں کو یہ پیکٹ نہیں کرتے اگر روڈ بن ڈرون کافی زیادہ تعداد میں ایک قریب قریب اگ جائنا تو وہ زمین کو بھی زہر آلودہ کر سکتے ہیں پیروز زمین پر ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکے گا اور تو اور اگر شہد کی مکیاں انہی پودوں سے شہد نکال لیں تو وہ لیکوڈ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے جیسے اگر ہم کم مقدار میں بھی استعمال کریں تو یہ نشہ آور کیمیکل پروپیٹیز رکھتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار تو جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کھانے چھونے یا سونگنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس گارڈن میں بھی ایک ایسا ہی پود ہے جس کی اگر آپ صرف صفائی کریں وہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے پرون شلورو کیریس نامیں پود ہے جسے چیری لارل یا انگلیش لارل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسے دو انگریڈنٹس پائے جاتے ہیں جو الگ الگ ہو جائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یہ دونوں انگریڈینٹس سائنوچینک لائسوسائٹس اور سینائیڈ ہیں تو اگر کوئی جانور پتوں کو جباتے ہوئے ان دونوں انگریڈینٹس کو ملا لے یا کوئی انسان اس کو کٹنے کی کوشش کرے تو یہ سائنائیڈ گیس چھوڑ دیتے ہیں نارملی اگر آپ ان پودوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہوا موجود ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کسی بند جگہ پر ہیں جہاں سے کوئی ہوا کا گزر بھی نہیں ہے تو ان میں سے نکلنے والی سینائیڈ کیس آپ کی لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پریسپس روز کی طرح ہیلی بورڈز بھی ایک خطرناک پودا ہے اس کی جڑ میں ایسے کارڈیو ٹاکسنز یا زہر موجود ہیں جہاں کی دل کی درکن تک بند کر سکتے ہیں اور اس کا حرش پیدا کر دیتا ہے تو ان کے قریب جاتے ہوئے گلفز ضرور پہنیے اور ان گلفز کو اپنے دانتوں سے کھیچ کر کبھی بھی نہ ہتا رہے ہیں کم سے کم یہاں کے گارڈنرز تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کے سٹاف کا بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے کا سیکیورٹی سسٹم ہے تو یہاں پر کچھ ایسے پودے بھی ہیں جہاں آپ کو کسی طرح کی سیفٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جہاں آپ مکمل سیفٹی سوٹ پیس مارک اور گلفز کے بغیر تو جائی نہیں سکتے دراصل یہاں پر موجود بہت سے خطرناک پودے بیماریوں سے علاج کا ذریعہ ہیں جیسے کہ یوں جو کہ بریسٹ کینسل کے علاج میں یوز ہوتا ہے پیری ونکل پودا بھی دو تاری تلوار کی طرح ہیں اس کے انگریڈینٹس بھی اگر ملیں تو بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کا درست استعمال کیا جائے تو ان سے بہت ہی اچھی میڈیسنز بنائی جا سکتے ہیں تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ گارڈن ڈرکس ایڈکیشنل پروگرام کا حصہ ہے کلیر میچل جو کہ کمیونیٹی اینڈ ایڈکیشنل ہیڈ ہیں وہ کہتی ہیں کہ انگلینڈ کے نورٹ ایسٹ میں ڈرکس کی وجہ سے سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں تو ینگسٹرز تک صحیح انفرمیشن پہنچانے کیلئی کچھ نہ کچھ کرنے کی تو ضرورت ہے اس لئے ڈرک ایڈکیشن پروگرام کا پروجیکٹ زہریلے باقی سیر سے نکالا گیا اس پروگرام کا مقصد ہی ڈرکس سے بچانا ہے اور تو اور یہ گارڈن ڈرکس کے اے بی سی کوالیٹی بھی بتاتا ہے یہاں پر افیم بھی ہوگائی جاتی ہے جو کہ کلاس اے ہے گھنگ بھی ہوگائی جاتی ہے جو کہ کلاس بی ہے اور تو اور کھاتا ایڈیویلیس بھی ہے جو کہ کلاس سی میں آتا ہے لیکن گارڈنرز اور ان کا سٹاف ہر پودے کا حساب رکھتا ہے اور ہر سیزن کے اینڈ پر بقائدہ پروف دیا جاتا ہے کہ ان پودوں کو ڈسٹروائ کر دیا گیا ہے